اسلام علیکم سوشل میڈیا کا دور ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں فیموس ہو جاؤں کسی نہ کسی طریقے سے فیموس ہو جاؤں اور جو نیٹ پہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایپ وغیرہ آتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو یوز کرتے ہیں کچھ لوگ پیسے کماتے ہیں کچھ لوگ فیموس ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح آج کا جو ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے ٹک 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 میں آپ کے پاس پندرہ سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ نے پندرہ سیکنڈ میں اپنا طرح سے ٹائم 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 � اور میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا نہ میں مناحل ملک کی سائیڈ لے رہا ہوں نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ مناحل ملک کا میں فالوئنگر اسے فالو کرتا ہوں میں بس اپنا اپنے آپ کے ساتھ میں رکھوں گا اور کچھ باتیں کہوں گا مناحل ملک کی جو پچھر اوگرہ وہ آج کار بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ بہت غلط کام کیا ہے بلکل اس نے ایک بہت ہی گھٹیا کی سب کی حرکت کیا کہ اس نے یہ بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے کہ جو بھی نیوٹ پچھر ہیں وہ شیئر کی ہیں کسی کو بھی چاہے ان کا بیس فرینڈ ہے جو بھی ہے اور اس نے لیگ کی ہیں کیوں کی ہیں اس کا تو میں نہیں پتا لیکن یہ گھٹیا کام ہے جس نے بھی کیا اور اس کی سزا اس کو میرا خیال سے کافی زیادہ مل گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر کافی لوگ اس کے فین ہے کافی اس کی فین فالوئنگ ہے اگر کوئی سٹار ایسا کام کرے تو ظاہر ہے اس کی جو عزت ہے وہ نہیں رہتی ہے اور اس کو بہت ہی بیٹ ریسپانس ملتا ہے لوگوں کے طرف سے اس طرح کی اس نے گھٹیا ہرکت کی ہے اس کو اس کی بلکل سزا ملنی چاہیے تو اگر مل گئی ہے تو میرا خیال سے جو اس کو جتنی سزا مل گئی ہے یہ بہت ہے اس کے لیے اور کسی کو اتنا بھی ٹارچر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے زندگی سے ہی ہاتھ دو بیٹھے اور اس کو میرا خیال سے آپ ماف کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی کافی زیادہ سزا مل گئی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے سزایڈ کر لیا یا سزایڈ کرنے کا سوچ رہی ہے تو ظاہر ہے اگر کوئی بھی سٹار ہو کوئی بھی سیلیبریٹی ہو اس کے گھنس تھی اس طرح کی لوگ باتیں کرے تو وہ ڈپریشن میں آ جا گا اور اس سے پہلے بھی رابی پیر جاتا کہ اس طرح کا ایک مسئلہ ہوا تھا اور انہیں نے تو انڈسٹری ہی چھوڑ دی میرا خیال سے کسی کا کیریو تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو وقتی طور پر اس کی سزا دی جائے اور اس کو اس کے بعد ماف کر دیا جائے جب اس کو اس کی سزا مل جائے گی تو اس کو پتا چل جائے گا کہ میں انتہ دوبارہ زندگی میں اس طرح کی گلتی نہیں کرنی کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس کی ویڈیوز اس کی پچھر ہیں وہ اپنے ٹک ٹاک پر وائرل کر رہے ہیں ان کو اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ میں لوگ لائک کر رہے ہیں ہمارے فیق جو فالور ہیں وہ بنے اس طرح بھائی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ شو کرو لوگوں کو پتا چلے آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے کسی کے دیگریٹ کر کے آپ اس طرح کا فیم لوگ تو وہ آپ کا فیم نہیں ہوگا وہ گھٹیا کام ہوگا میں خود اس کی مناحل ملک کی مضمت کرتا ہوں کہ اس نے یہ جو کام کیا یہ اس نے بہت ہی بری عقد کیا کیونکہ اس نے خالی اپنا نام نہیں بدنام کیا اس نے پاکستان کا نام بدنام کیا اگر کوئی باہر کی کنٹری میں لوگ سرچ کریں گے یا اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ خالی مناحل ملک ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ ٹک ٹاک سٹار ہے وہ بھی پاکستان کی ہے یعنی پاکستانی ٹک ٹاک سٹار مناحل ملک اس کا پورا نیو اس طرح باہر کے لوگ جانے گے تو اس کے ذات پاکستان کی بھی انسلٹ ہوگی تو میں اس کی خود مضامت کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اس کی اتنی ہی سزا کافی ہے اور اب اس کو میرا خیال سے جینے دینا چاہیے اور اس کو ہمیں امید ہے کہ اس کو اب سمجھ آگئی ہوگی کہ میں زندگی میں دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا ہر بندے کی یار اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اس کو اتنا بینا آپ کو تنگ کرو مط اور کچھ کل سٹیپ اٹھانے کا بارے میں سوچ لے تو میرا خیال سے یہ کافی ہے اس کے لیے یہ سزا تو اب اس کو ماف کر دینا چاہیے لیکن کوئی بتا نہیں ہے برا وقت کسی کے اوپر بھی آسکتا ہے آج اس کے اوپر برا وقت ہے کل کو ہمارے اوپر بھی آسکتا ہے اس لیے ہمیں کسی کو زیادہ ڈی کریڈ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بھی کہتا ہے کہ کسی کے ایبوں پر اگر آپ پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالی آپ کی ایبوں پر بھی پردہ ڈالے گا اگر آپ لو لوگ اس کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے انسٹاگرام پر ویڈیو پر فیس بک پر تو آپ لوگ پتہ ہیں کہ اس کے سازت پاکستان کی بھی انسلٹ ہے کیونکہ جب باہر کے لوگ دیکھیں گے تو وہ پاکستان کے ہی ایمیج کو ڈاؤن کریں گے خالی وہ منحل ملکوں نہیں کریں گے اس لیے آپ لوگ اس کی ویڈیو وغیرہ نہ شیئر کریں اور اس کو اس کے کیئے کی سزا مل گئی ہے میرے گیال سے تو اب اس کو ماف کر دینا چاہیے